اب جہاں کریں گے ایڈنگ الڈجبرک ایکسپریشن ہوریزنٹلی ایک کلاس فیفت اور سکس کلاس کے لیے جو ایکسرسائز کے کوئیسنز ہیں وہ میں نے لیے ہیں بیسکلی ہوریزنٹلی میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا ہوریزنٹلی اور پریویس ویڈیو میں ورٹیکلی میں وہی میپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں ورٹیکلی لائنز یہ ورٹیکلی لائنز ہوتی ہیں اور یہ ہوریزنٹلی سٹیٹ لائن سیدھا لائن جب آپ کوئی سیدھا لائن میں اس کو ہوریزنٹلی کو آگر کریں گے لائک فور پلس فائیو کو آگر کرتے ہیں ریویس ویڈیو میں کیا ہوا تھا تو ایک اگین میں آپ کو ریمائند کر آ دیتا ہوں تو اس کو ہم نے دیکھیں ہوریزنٹلی ہے تو ایک سٹریٹ لائن میں اس کو ایڈ کرنا ہے سیدھی لائن میں ایڈ کریں گے اس کو دیکھیں میرے پاس question ہے question number one 4x plus 7y اور comma 8x plus y اب اس کو ایڈ کرنا ہے ہوریزنٹلی so that will be equal to 4x plus 7y یہ first time ہے اس کو ایسے لکھیں یہاں پہ کاما کی جگہ plus کا sign ڈالے bracket لگا دے 8x plus y bracket میں نے اس لیے لگا دی ویسے ایڈیشن میں لگاتے نہیں ہے subtraction میں لگاتے ہیں صرف میں نے اس لیے لگا دی ہے کہ آپ کو clear ہو جائے کہ یہ second term ہے یہ first term ہے 4x 4x plus 7y plus 8x plus y اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو simply solve کرنے کے لیے best یہ ہے xx ساتھ لے لکھنے جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے ساتھ میں لکھتے ہیں 4x کے ساتھ آپ 8x کو لکھ دو plus 7y کے ساتھ y کیوں ہم نے ان کی جگہ swipe کیوں کی ہے جگہ اس لیے swipe کی ہے کیونکہ plus ہے یہ ساتھ آ جائے کہ sign تو وہی ہے یہاں پہ بھی plus کا sign تھا اس کے ساتھ یہاں بھی plus کا sign ہے plus کا sign ہے 4 اب دیکھیں ان دنوں کو add کرو 4 اور 8 کو یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہو اور آپ کو اگر میں چھوٹے سے چھوٹا کر کے explain کرنا چاہوں تو یہ ایسے ہوگا x کو میں کامل لے لوں گا دونوں میں x ہے یہاں پہ 4 plus 8 آ جائے گا یہاں پہ میں y کو کامل لے لوں گا یہاں پہ 7 plus y آ جائے گا یہاں پہ میرے پاس 12x آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا 8 y so میرے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 12x plus 8 y so پہلے question کا اب دوسرے question کو میں solve کرتا ہوں دوسرا question ہے میرے پاس 2 u 2 u plus v minus 3 w اور اس کے ساتھ ہے comma minus 4 u plus v plus 4 w اب اس میں دیکھیں سائنس کا یہاں پہ تو سارے plus plus کے سائنس تھے تو ایک سریٹ لائن میں سیدھے سراسے ہو گیا اب یہاں پہ تھوڑا سا سائنس کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو ہم نے carefree اس کو treat کرنا ہے وہی ہم نے وہی چیز کرنی ہے یہ first term کو ایسے ہی لکھیں سیدھی لائن میں یہاں پہ equal to کا سائنڈ ڈالیں 4 u plus v minus 3 w یہاں پہ plus کا سائنڈ ڈالیں اس کے بعد آپ نے لازم یہاں پہ کیا کرنا ہے small bracket کا سائنڈ لگانا ہے 4 u plus v plus 4 w اب کیا کرنا ہے یہ ایسے ہی لکھنے 2 u plus v minus 3 w اب یہ plus plus bracket کو کھولنے کے لئے ان کے ساتھ multiply ہوگا plus minus minus 4 u آ جائے گا اور plus ویسے ہی آئے گا v آ جائے گا plus plus ایسے ہی آئے گا 4 w جو ہم نے اس question میں کیا ہے وہ ہی اس question کے ساتھ کریں گے کیا you use جو جو ایک جیسے numbers ہیں مطلب یہ variables ہیں یہ دیکھیں یہ variables ہوتے ہیں ان variables کو ساتھ میں لکھ دو 2 u minus 4 u اب یہاں پہ minus اس کے ساتھ سمجھنے سے یہاں اس کے ساتھ اس کو minus کر کے لکھا plus v plus v minus 3 w plus 4 w that will be equal to اب دیکھیں ان دنوں کو آپ اس میں کرو سال یا آپ ویسے ہی کرنا چاہتے ہو جیسے میں نے یہ question کیا تھا کامل لے کے تو آپ کامل لے کے کہ بار سکتے ہو 2 minus 4 رہ گیا اب یہاں پہ plus کا sign ڈالو یہاں پہ کیا ہے v ہے v کامل لو 1 plus 1 اب یہاں پہ آ جاؤ یہاں پہ plus plus w کامل لو minus 3 plus 4 رہ جائے گا سو آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہاں پہ minus ہوگا نا plus minus 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 2 so minus 2 u plus یہاں پہ 2 v اور یہاں پہ کیا آئے گا plus 1 sorry minus 1 plus 1 plus w 1 اس کے ساتھ لکھے یا نہ لکھے اس ٹیپ کو یہاں پہ جو میں نے کیا تھا اس ٹیپ کو میں پھر دوبارہ یہاں پہ ایسے بھی کر سکتا ہوں بجائے آپ کامل لینے کے آپ directly ایسے بھی کر سکتے ہیں 2 u minus 4 u plus v plus v minus 3 w plus 4 w یہی ہے نا اب اس کو میں ایسے بھی کر سکتا ہوں directly دیکھیں 2 میں سے minus 4 کرو minus 2 u کامل یہ بغیر یہ v v plus 2 v یہاں پہ دیکھو plus w so directly آپ کے پاس answer وہ ہی آ جاتا ہے so جیسے آپ کو ٹھیک لگے یہ دونوں step جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں اب اس میں آگے جا کے ایک اور question ہے وہ بھی solve کرتے ہیں question number میرے پاس ہے 3 question میں 3 کیا کہتا ہے جی question number 3 کہتا ہے کہ اس کے پاس ہے x square اب میں اس کو کامل کی جگہ plus لکھ کے سیدھا line میں لکھتا ہوں x square plus x plus 1 یہاں پہ plus کا sign اب دوسری term کے ساتھ minus لکھا ہو ہے so bracket 2x minus 5 یہاں پہ ہم نے start کر دیا question equal to اب دیکھو x square plus x plus 1 ایسے لکھو یہاں پہ کیا کرو plus کے ساتھ multiply کرو یاد رکھو plus sign پہ کوئی difference نہیں ڈالتا یہ جتنے بھی sign ہیں وہ as it is ہی رہیں گے جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہیں گے so plus ان پہ کوئی فرق نہیں ڈالتا so یہ آ جائے گا آپ کے پاس minus 10 x square یہاں پہ آجائے گا plus 2 x یہاں پہ آجائے گا minus y so that will be equal to x کے ساتھ یہ والی رقم لکھتو 10x کے x کے ساتھ 2x لکھتو 1 کے ساتھ minus 5 لکھتو 1 1 کے ساتھ 1 کے ساتھ minus 5 sorry so that will be equal to اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا 1 ہے یہاں پہ 1 میں سے 10 minus کرو دیکھیں x کی رہے گا ان میں سے یہ جو numbers ہیں یہ minus subtract ہوتے رہتے ہیں variables خود نہیں add subtract ہوتے ہیں ان کے ساتھ numbers ہوتے ہیں وہ یہاں اس کے ساتھ کوئی number نہیں لکھا ہو یہاں پہ 1 ہے so 10 میں 1 میں سے 10 minus کریں گے تو 9 رہ جائے گا بڑی term کا sign minus کے ساتھ یہاں پہ آئے 3 x یہاں پہ 1 ہے اور minus y plus 1 یہاں پہ دیکھو یہ میں پھر سے لکھتا ہوں 1 plus 1 minus y so plus 1 minus y minus 4 so آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا یہ اب question number 4 پہ جاتے ہیں last question ہے میرا اس کا exercise میں نے لیا ہے x plus x plus 1 اور plus پھر minus 10 x square plus 2 x minus 5 so add کروں دیکھیں x x x x square x x square plus x plus 1 ایسے لکھو یہ plus کو جب open کروگے bracket کو تو sign ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے جو bracket کے اندر sign ہے وہ ہی رہیں گے اب x x square x square آ جائے گا minus 10 x square یہاں پہ plus x question تو میں نے وہ ریپیٹ کر دیا یہ ہے اس وی question جو پہلے والا question تھا وہ ہی repeat کر دیا so یہ میرے پاس تھے کچھ questions about اس کے horizontally x اس کو add کرنے کی